اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو ویلکم بیک ٹو ڈیلی شاہر ویلوگ تو دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے ویلوگ میں تو آج آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے کیونکہ ہمارے کیامرامین آگے تھے دوست کی توقع ناکی فوٹو اتار لیے اس کو پون میں سیپ کر لیے کئی دکان میں جانا ہے وہ بہت کچھ نہیں تھا کیا کریں گے بہت کچھ کا رات رہی ہو رہا ہے نہیں آج بنا اللہ ہمدللہ ہماری پہلے بنائے تھے اپشیر اکاؤنٹ لیکن وہ نمبر دوسرا تھا وہ نمبر بن کر دیئے کہاں سے چال ہو تھا پھر جا ان کو بھیجا موبائل اوفیس میں تو وہاں جا کر کے ویریفائی کرا کیا ہے پورا بنا کے دیا بھائی کو ہاں بھائی کی ہوگا بھائی سیٹیسیپیڈ ہے نا اللہ روش ہے نا اللہ 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 تو بھائی ابھی بینک کو نہیں جا سکتے کام بھی نہیں جا سکتے بینا توقع نہ کے بنا کے دیا توقع نہ بار بار اپ ڈیٹ ہوتے رہے تھا چیک کرتے رو ٹھیک ہے پلے سٹور میں جا کے اپ ڈیٹ کر لیتے بھائی دوستوں چلو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے تو ہمارے نظام بھائی دیکھو چائی بنا کے پلا رہے ہمارے شروع بھائی تو بھائی ویلکم بیک تو ہمارے نظام بھائی تو چلے گئے گئے گھر کو ابھی ہم کو بنانا ہے بھائی گن بھائی گن کا سالن بنیں گے آج یہ آپ کو بھائی گن بتا دیتا ہوں میں کٹے والے بھائی گن ہیں دیرے دیرے پکڑ کے نکالا پڑے گا اوڈے والے بھائی گن نے ہوتے یہ کٹے والے بھائی گن ہیں اور یہ بھائی گن کو جو ہے ہم بنیں گے کیونکہ آج میرے کو کہیں باہر جانا نہیں ہے اور یہ پھلی لگا کر کے بنیں گے اپنا آج ٹھیک ہے نا آج آپ لوگوں کے ساتھ میری جو کھوکنگ ہے وہ شیئر کرتا ہوں میں پورا ویڈیو دیکھنا ٹھیک ہے نا اور یہ ٹوپی کے لیے بھائی گے کل میں ریال میں بتایا تھا پندرہ ریال پندرہ ریال یعنی کہ آپ کے دو سو چھے ایسی ستی ایسی روپیہ ہو جاتا ہے دو ایٹی سکس ایٹی سیون روپیس میں اندین روپیس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیسٹو مارکٹ سلایا تھا ہمیں اگر میں یہی توپیا کریں ایسی ٹوپی لینے کے لیے پانچ ریال والی صرف پانچ ریال میں بہت ملتی ہے ایسی لیکن ایسی نہیں ملے گی اس کی والیٹی تھوڑا الگ ہوتی ہے اس کی والیٹی تھوڑا الگ ہے جتنا زیادہ پیسہ لگائیں گے اتنا اچھا رہتا ہے ہم زیادہ جو ہے بک بک نہیں کریں گے اور سیدھا جا کے پہلے برطن دھویں گے یا برطن دھونے والا کوئی نہیں ہے اپنے خود کو ہی برطن دھونا ہے اس کے بعد سفیج چھاول بنائیں گے اور بینگن کا سالن بنائیں گے پہلے میں بینگن کو جو ہے کاٹ لیتا ہوں اس کے بعد دھو لیتے ہیں اس کے پھلی کو بھی پھائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم گرینڈر میں ڈال کے اس کو کوٹیں گے اچھے سے کوٹنے کے بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے کیسے بناتا ہوں پھٹا پھٹ پہلے دھونا ہے تو یہ ہے اپنا کیچن اب ان نے پہلے جو کلر کیا تھا تو یہ ہمارا پین ہے یہاں ہم نے اس کو رکھ دیا اور اس کو چلو کیا ابھی ہم کو یہ جو پھلی ہے نا اس کو تھوڑا پھائی کرنا پڑے گا ہاں پر ہے نمک ہم یہ ڈالیں گے چاوال میں تو بھائی دوستوں اپنے پاس ہے یہ بائنگن اب یہ بائنگن کو جو ہم ایسے ہی کاٹیں گے اس کا بلکل بھی کچھ ڈالیں گے اس کو بس ایسے ہی کاٹنا ہے ہماری جو پوری پیٹنگ وڈنگ ہو گئی ہے دیکھو پھلی ہم نے ایسے پھائی کیا ہے اب اس کا چھلکہ نکال دیں گے چھلکہ نکال کے جو ہے اس کو پھوک دیں گے جیسے چھلکہ نکال جائے گا اس کو پیچھ لیں گے یہ زندگی ہے بھائی ایسا وہ ڈیجر زندگی ہے بھائی ساوڈی عرب کی زندگی بھلے تو ایسا رہتا جائے گھاڑی شاہ تیل کے ساتھ ساتھ پیاس بھی گھرم ہو جائے گا یہ ہو گیا ہے گھرم بس اس کو زیادہ نہیں فرائی کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا بھونڈنا ہے اس کے پاس میں بہنگوں ڈال دینا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں بہنگوں کو ڈال دیتے ہیں بہنگوں کو اچھا فرائی کریں گے اس کے پاس ہمیں سب ڈالے گے اس میں ڈالنا ہے ہری مرچی موسیقی کوکنگ کرتے کرتے نیزام بھائی کو جو ہے روم پہ چھوڑ کے میں آیا ہوں پانی لینے کے لیے موسیقی موسیقی چار ریال پانچ ریال کا ہوگا دو ہمدی آج چاہیے چاہیے ہے موسیقی ہماری نظام بھائی جو ہے مسالہ ڈال رہے ہیں تو بھائی کھانا بھی نہ ہو گیا ہے یہ ساتھ میں جو ہے سعودی عرب میں کھانا کتنا دے وہ مسالہ رہے ہیں بائیگن کا سالن بنائے آج کیا بھو رشیخ کبھی کبھی ملتا بھائی صاحب کیا روز نہیں ملتا اچھا چلو بسم اللہ کرو رشیخ ٹیسٹ بولو ایک بار کئی سائے کھا کے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بولو نمک وغیرہ وغیرہ سب برابر بسم اللہ ہاں اٹلا ہوں نہ دی میاں 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 آکے تو بھائی کھانا بینا کھانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ہم لوگ ایسا کھانا کھاتے کبھی بھی ہم گروپ اگر ملتا ہے ہم لوگ ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ملیں گے انشاءاللہ تو بھائی کھانا بینا کھانے کے بعد میں الحمدللہ کھانا بینا ہو گیا اس کے بعد جو ہے فون آیا ہے ابھی ہم کو جانا ہے عبداللہ کے آفیس کو کیونکہ عبداللہ کے آفیس سے کچھ لے کر کے آنا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں عبداللہ کے آفیس کو اس سے پہلے ہم کو لگانا پڑے گا کماما کماما بہت ضروری ہے تو چلیے چلتے ہیں عبداللہ کے آفیس عبداللہ تو نہیں جائے گا لیکن میرے کو جانا پڑے گا وہاں پر اسے وہ ہے کنگ خالد روڑ پہ کنگ خالد روڑ تو وہاں سے جو ہے ہو سکتا ہے اس کا کچھ سیٹیفیکٹ ہے یا کچھ پیپر وغیرہ ہے کیونکہ بندہ آفیس کو نہیں جا رہا ہے چلے گا وہاں جا کر کے فون کرنا ہے اسے فون تو رکھ لیے نا صحیح ہے لو جی بھائی میں آ گیا ہوں کنگ خالد سٹریٹ پہ سوری کنگ خالد کنگ خالد سٹریٹ پہ آ گیا ہوں بھول گیا میں لیف سیڈ میں سافرات ہے سافرات ٹھیک ہے جہاں پورا انڈین ایمبیسی بھی موجود ہے تو وہ میرے لیف سیڈ میں ہے اور رائٹ سیڈ میں ایک بڑی ہوتل ہے ہوتل کا نام کیا ہے کنگ عبداللہ دی انٹرنیشنل نہیں یہ تو کانفرنس کچھ لکھا ہوا ہے یہ نہیں اس کے پیچھے وہ چلا گیا ہوتل اور یہاں سے آپ کو یہاں سے بھی مملہ کا ٹاور اور فیصلیہ ٹاور آرام سے دیکھے گا میرا کیامرا اتنا بڑا نہیں ہے جو کہ اس کو زوم کر کے میں آپ کو دکھا سکوں پھر اسے آپ کو لائٹ 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 میں دیکھ جائے گا یہاں سے کیونکہ یہ جگہ تھوڑا اونچائی پہ ہے اسی لیے علیمہر کو آگے جا کر کے جو ہے وہاں سے رائٹ لینا ہے جا کے پھر سے میں اندر والی کنگ خالد روڑ پہ چلا جاتا ہوں یہ لگتا ہے ٹرائننگ چل رہی ہے بندے کی دیکھتے ہیں اگر وہاں نہیں ہے کوئی نہیں ہے اس کے اندر اس کا مطلب کو فلسطین فلسطین ہے نا فلسطین تو یہاں پر فلسطین کا ایم بیسی ہے رائٹ سیڈ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا پیسے میرے کو یہاں سے جانا ہے رائٹ جو میں ابھی جا رہا ہوں اس پہ میرے کو تقریبا نکو نکو بولے تو بھی آنٹ نو مہنہ تو ہو گیا ادھر آکے میرے کو جب سے عبداللہ کا آفیس بند ہوا ہے میرے کو ادھر کیا کام پڑے گا آنے کے لیے بڑا خطرنک والا کیامرا ہے میرے کو ڈیلی پاس ہونا پڑتا تھا اس سے کہاں جا رہا ہے بھائی گیاس کی ٹاکی لے کے کھل گیا بھائی چلو 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 لالا گرین ہو گیا چلو تو بھائی آفیس میں آئے آفیس میں جو کام تھا وہ نپٹا لیے کچھ پیپر لینا تھا تو وہ لے لیے عبداللہ بھائی کے ہے تو ابھی ہم نکلیں گے یہاں سے جائیں گے گھر پہ اور گھر پہ جا کے پھر یہاں سے پھر ہم کو جانا پڑے گا سلمان روڈ ابھی بھائی 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 ماشاءاللہ بہت ٹائم کیا باد اس روڈ سے گزر رہا ہے شاہر بھائی واہ عبداللہ بھائی ساتھ میں رہتا نا عبداللہ بھائی ساتھ میں رہتا نا تو بڑا مجھا آ جاتا لیکن عبداللہ بھائی ساتھ میں نہیں ہے بہت ٹائم ہو گیا وہ آفیس کو نہیں آ رہا ہے بینہ آفیس کے بینہ آفیس کو جا کر کے ماشاءاللہ سیلری کمارا رہا ہے عبداللہ شیخ تو یہ ایریا میں زیادہ تو یہاں سوڈانی لوگ آپ کو ملیں گے سوڈانی یہاں دیکھو رائٹ سیڈ میں تقریباً سوڈانی لوگ اور سوڈانی زیادہ ہے ادھر پتہ نہیں کیوں کیوں ایسا ہے ادھر کا حساب اوہ سگنال بند ہو گیا یار یہ ایریا یہ ہے کہ یہاں آپ لیف سیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی فورٹ کیا گھاڑیں ہیں پتہ نہیں پرائیویٹ ہے یا پبلک کے لیے ہے یا پرائیویٹ ہے یا فیملیوں کے لیے ہے نہیں پتہ ابھی کبھی میں جب واشروم کو جانا ہوتا تھا نا واشروم کو تو میں یہاں جاتا تھا یہاں اس مہتے میں جا کے واشروم کو جاتا تھا یہاں پر ایک مارکٹ ہے میڈ کر کے اس میں سے ہم کیا لیں گے کچھ لے لیں گے ہاں سے پینے کا تھنڈا ونڈا اس کے بعد چلتے ہیں گھر کو کیا بھائی میڈ والے تو لوٹ رہے ہیں یا پانچ ریال میں ملنے والا کوڈرے جو ہے سالے پانچ میں بیچ رہے ہیں یعنی کہ آٹھنے زیادہ یعنی پچاس حلالہ زیادہ پچاس حلالے کا کتنا نو روپیا زیادہ لے رہے ہیں ایک کوڈرے کے پیچھے پانچ ریال والے کوڈر کے پیچھے کچھ بکالے ایسے کے ساڑھے چار میں ہی بیچتے ہیں یعنی یہ یہ لوگ جو ہے ایک ریال پورا زیادہ لے رہے ہیں گلت بات ہے یار میڈ والوں گلت بات ہے کتنا ٹکس لگا ہوگے تو پیسے چلے گا میں تو سنجھ رہا تھا کہ میں راستہ بھول جاؤں گا لیکن نہیں بھولا ہوں کبھی کبھی جو ہے میں ہم لوگ جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے روک کر کے تو میں کیا کرتا ہوں اگر کوئی کوئی ایری میں جاتا ہوں نا تو اسے مسجد یا کوئی بڑا والا جو بیڈنگ ہوتا ہے نا اس کو نشانی بنا لیتا ہوں کہ ہاں اس جگہ پہ میں پہلے آیا تھا اور اسی راستے سے اگر میں جاتا ہوں یا کبھی آتا ہوں تو جو ہے میں بلکل برابر راستے پہ جا رہا ہوں ابھی میں برابر راستے پہ ہوں یہاں سے میرے کو آگے جانا ہے یہ سگنل کھلا ہوا ہے یہ 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 نکل 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 بھائی نکل جا نکل جا نکل جا جلدی چلو نکل گیا بھائی حمد اللہ یہاں رائٹ سیڈ میں جو ہے مارکٹ ہے ایک بڑا والا اور یہ سامنے جو ایریا نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ نا یہ جو ایریا ہے وادی حنیفہ کا یہ دیکھو یہاں لکھا ہوئے بورڈ پہ وادی حنیفہ یہ کنال ہے چھوٹا کنال ہے یہ کنال پار کریں گے تو ابھی جو ہم یہاں سے اگر ایسار میں جاتے ہیں یعنی کہ لیفٹ میں تو جائیں گے کسر مول کنگ فہد کنگ فہد روڑ پہ نکلے گی جا کے اور یہاں سے میرے کو جانا ہے رائٹ یہ جو روڑے اس کو بولتے ہیں سویدی علام لیکن میرے کو علام پہ نہیں جانا ہے میرے کو موسم بھی سنترے پہ جانا ہے ایدہ سائیڈ میں خلیف سائیڈ میں چلو لالا لالا چلو اور یہ دیکھو میں آ گیا ہوں گھر کے پاس میں یہ ہے میرا ڈنڈا ڈنڈا یعنی کہ یہ سیلپی سٹک ہے سیلپی سٹک کو جو میرا پورا میں مائک لپٹا ہوا ہوں مائک یہ دیکھ رہے ہو مائک پورا مائک لپٹ کے رکھ دیا ہے اس کو یہ جھگاڑ بولتے ہیں جھگاڑ انڈیان جھگاڑ ویلکم بیک ویلکم بیک دوستوں ویلکم بیک تو میں ابھی ابھی روم پہ آیا ہوں روم پہ آنے کے بعد میں جو ہے میڈم نے میرے کو یہ دیا ہے یہ تھائلی میں کیا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں رکھے ہوئے انگور اس میں رکھے ہوئے کیلے اور یہاں پر ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں میرا کوئی اس کا نام یاد نہیں آتا ہے اور یہاں پر ہے سنترے چھوٹے چھوٹے گھٹلیاں تو دوستو یہ جو ہسی ہے یہ ہسی تو صرف باہر کیے لیکن دل میں ایک بات میرے گھومتے رہتی ہے وہ بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں وعدہ نہیں توڑوں گا لیکن میں نے وعدہ توڑ دیا میں نے کیا میرے جیسے بہت سارے لاکھوں کے لوگ ہوں گے جو سعودی عرب میں ہوں گے میں نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ وعدے کو پورا نہیں کر پایا وہ وعدہ کس چیز کا ہے کیا ہے میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کونسا وعدہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لئے بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی انسان اس کو نبا نہیں پاتا ہے وہ خاص کر کے گلف آنے والوں کے لئے ہی لگا ہوا ہوتا ہے تو دوستو ابھی میرے کو ڈیوٹی چال ہو گیا ہے میرے کو ابھی جانا ہے ملک سلمان روڑ پہ تو اس ویلوگ کو میں یہیں پہ انڈ کرتا ہوں اور جو ہے اس ویلوگ کے انڈنگ پہ لاسٹ میں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے طرف سے بہت بہت یعنی میرے طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ ایسی سپورٹ کرتے رہنا میرے کو اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لینا اور باقی ہے کہ آپ یہ دعا ہے آپ کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے کوئی بھی رہو ساری دنیا سے آپ کے امی ابو جان ماتا پتا کو اللہ جو ہے ان کے راستے آسان کرے ان کے لئے سب کچھ آسان کرے اور وہ لوگ جو سپنے دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اللہ اس کو پورا کرے اور جس کی بھی نیک تمناعیں ہیں اللہ اس کو پورا کرے اور میرے لئے بھی آپ لوگ دعا کرنا میں آپ لوگوں کو ہر بار یاد دلاتا رہوں گا بھائی یہ آپ کا بھائی ہے شاہر علی اور یہ آپ کے لئے آپ سے دعا کی گزارش کرتا ہے تو آپ لوگ دعا ضرور کریے گا بھائی آپ سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں تو چلے گا لیکن دعا ضرور کرنا تو انشاءاللہ پھر ملتا ہوں میں آپ کے ساتھ میں اگلے بلوگ میں تو اس بلوگ کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں دوستوں اس میں سے یہ جو دو ہے یہ دو بٹانے لے کر جو دھوکا ہے وہ وعدہ جو ہے وعدہ کا جو سوال ہے اس پر جواب ضرور دینا دیکھتا ہوں کتنے لوگ جو ہے اس پر جواب دے سکتے ہیں چلے پھر اللہ حافظ مہ سلام موسیقی